21 دسمبر کو جمہو کشمیر کے راجوری پنچ میں ہوئے آتنکی حملے کے بعد سینہ کا سرچ آپریشن چھٹویں دن بھی جاری ہے سینہ نے راجوری سے لے کر پنچ تک کے پورے علاقے کی گھرابندی کر رکھی ہے راجوری اور پنچ زلے میں انٹرنیٹ سوائے بند ہیں سینہ کے جوان ہر آنے جانے والے کی سگھن تلاشی کر رہے ہیں ساتھی ساتھ سندگدوں سے پوچھتا چھو رہی ہیں رکشہ منتری راجنہ سنگھ 27 دسمبر کو ایک دن کے جمہو کے دورے پر جائیں گے جہاں وہ سولہ کور میں سینہ کے ٹاپ عدکاریوں سے ملاقات کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ راجوری اور پنچ کا بھی دورہ کریں گے اور عام لوگوں سے بھی ملاقات کریں گے سوموار کو سینہ پرمک منوچ پانڈے نے جمہو کا دورہ کیا اس دوران انہوں نے راجوری پنچ میں ہوئے آتنکی حملے اور آتنکواد نیرودہ گریڈ کو مضبوط کرنے کے بارے میں عدکاریوں کے ساتھ بات چیت کی سینہ پرمک جنرل پانڈے نے پنچ سیکٹر کا بھی دورہ کیا جہاں سینہ کے عدکاریوں نے انہیں موجودہ حالات کے بارے میں جان کاری دی اس دوران سینہ پرمک نے کمانڈروں کے ساتھ بات چیت کی اور انہیں پروفیشنل طریقے سے آپریشن چلانے اور سبھی چنوٹیوں کے خلاف درڑ اور استھر رہنے کے لیے پرچساہید کیا اکیس دسمبر کو پیپلز اینٹی فاسسٹ فرنٹ نے حملے کے ذمہ داری لی آتنکیوں نے سوشل میڈیا پر حملے والی جگہ کی تصویر بھی جاری کی جس میں ایم فور رائفل کے استعمال کا دعویٰ کیا گیا سوتر بتا رہے ہیں کہ ایم فور رائفل آتنکیوں کے پاس پاکستانی ہینڈلز سے آئی تھی یہ رائفل اس زخیرے کا حصہ ہے جو امریکی سینہ افغانستان سے جاتے وقت وہاں چھوڑ گئی تھی آتنکیوں کے پاس ایم فور رائفل ہونے سے صاف ہے کہ اس حملے کے پیچھے پاکستان کی سازش ہے موسیقی